اسلام علیکم بھارت کی پنجابی موویز پاکستان میں بہترین بزنس کر رہی ہیں اس کی وجوہات جانتے ہیں ڈسٹیبیوٹر آبیش شیخ صاحب سے یہ بھارت کی پنجابی موویز پاکستان میں بہت اچھا بزنس کر رہی ہیں اس کے سر وجوہات کی ہیں سر؟ دیکھیں اس کی وجوہات تو ڈیفرنٹ ہیں کہ وہ لیٹسٹ اپنی سٹوریز پہ بناتے ہیں اور زیادہ وہ کومیڈی پہ اناثار کرتے ہیں اور باقی فیملی موویز ہوتی ہے اس میں کوئی اس قسم کا کوئی سین نہیں ہوتا تو یہ آپ بڑوں کے ساتھ بیٹھ کے بزرگوں کے ساتھ بیٹھ کے فیملیز کے ساتھ بیٹھ کے ان کی فلمیں ارام سے دیکھ سکتے ہیں اس میں کوئی خون خرابہ نہیں ہوتا کچھ طرح کیونکہ پاکستان کی پنجابی فلمیں اس لیے اب نہیں چلنے کہ اب جو نئی پود آ رہی ہے وہ کافی پڑی لکھی لوگ ہیں اور وہ اس طرح کے خون خرابہ وہ پسند نہیں کرتے تو اب میں تو پاکستانی ڈائریکٹروں کو پروڈوسروں کو بھی یہ ہی کہوں گا کہ اب کومیڈی یا سسپنس یہ آج کل دو ٹرینڈ چل رہے ہیں اس پہ موویز بنائیں تو انشاءاللہ ان کی بھی اچھا وزنس کریں گی بھارت کی بھی چار موویز لگی ہیں بھارتی پنجابیز موویز ہم کون سی موویز آ رہی ہیں دیکھیں پاکستان کی ہمارے پاس اس وقت جن کے این او سیز ہیں وہ ہے بینہ بینڈ چالنگ لینڈ اور مورا اور یار میرا تتلیا مرگا اور جونئر یہ چاروں فلموں کے ہمارے پاس اس وقت این او سی آلیڈی ہیں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جیسے ہی کوئی اچھا ویک ملتا ہے اچھا سیزن ہوتا ہے تو انشاءاللہ ہم ان کو ریلیز کریں گے کون کون سی سر اس کے اندر انڈین ایکٹر ایڈ ہیں اس موویز کے اندر اس میں گپی گریوال میں تو وہی ہے تو دو فلموں وہ وہ ہیں اور باقی ان کی نئی کاسٹ ہوتی ہے موستی وہ بڑا اچھا کام یہ کرتے ہیں کہ اپنے نئی کاسٹ کو چانس دیتے ہیں تو ابھی بھی ہماری فلم روز روزیان گلاب لگی ہوئی ہے اور ماشاءاللہ بڑا اچھا وزنس کر رہی ہے اس کے گانے اچھے ہیں اس کا میوزک اس کے یعنی کے سٹوری بہت اچھی ہے اور میرا خیال ہے یہ آپ لوگوں نے بھی دیکھی ہوگی ہم نے پیچھے پریمیر بھی کیا تھا اس کا تو ماشاءاللہ بہت اچھا وزنس کر رہی ہے دیکھیں زیادہ تو یہ گپی گریوال ہے یا انڈین ایک دو اور آرٹسٹ ہیں ان کی زیادہ ہے لیکن گپی گریوال اس وقت بہت زیادہ چھایا ہوا ہے دیکھیں ان قریب ہم تو کوشش کریں گے کہ یہ جو بھی ایکٹر ہوں اور بشک نئی کاسٹ ہو یا پرانی کاسٹ ہو یا اچھے ہیرو ہو یا اچھے ہیرو نہیں ہو ہم انشاءاللہ اب ہمارا پلان یہی بن رہا ہے کہ جو بھی فلم سائمیلٹنیس ریلیڈیز ہوگی انڈیا اور پاکستان اور پوری دنیا میں تو وہ ہم انشاءاللہ اس کا وہ کرتارپور میں جا کے اس کو اسی طرح کریں گے جس طرح ہم نے پہلے موجہ موجہ کا کیا تھا شکریہ